جو اپوزیشن پارٹیز ہیں اور پارلیمان کے باہر ان کو ہم سب کو اکٹھا کریں گے اور اس مشاورت کے عمل کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور اس حوالے سے ٹھوس مشاورت ہوگی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسولِهِ الكریم جناب میاں شعبہ شریف صاحب کی قیادت میں مسلمی نون کے اس عالی قدر وفد کو خیر مقدم کہتا ہوں اور ان حالات میں انہوں نے جو آغاز کیا ہے رابطے کا میں اس حوالے سے بھی ان کا خیر مقدم کرتا ہوں ہم نے ان کے خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ جو اپوزیشن کی چھوٹی جماعتی تھی ہم آر ایڈی ان کا ایک اجلاس بلا چکے ہیں میر حاصل خان بزنج و مرہوم کی وقعات کی وجہ سے اسے چند روز کے لیے مؤخر کیا گیا ہے تو وہ اجلاس ہوگا اور پھر سب کی مشاورت کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ مسلمی نون بھی اور پاکستان پیپل پارٹی بھی دونوں کے ساتھ ہم رابطہ کریں تاکہ باہر المشاورت کے ساتھ ہم ایک مشترکہ لائحہ عمل اور مشترکہ حکمت عملی کی طرف آگے بڑھ سکیں اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم ایک مشترکہ حکمت عملی کی طرف جائیں گے اپوزیشن کا تقسیم اور اس کا درمیان یک سوئی کا فقدان یہ شاید ان حالات میں پاکستان کیلئے اور پاکستانی عوام کیلئے مفید نہیں ہوگا افادیت اسی میں ہے کہ ہم آپس کی جو تحفظات ہیں جو شکایتیں ہیں اس کو ہم بڑے اعتماد کے ساتھ باہمی احترام کے ساتھ اس کو ہم دور کریں اور ایک مشترکہ اور مستحکم حکمت عملی ہم بنائیں تو اس حوالے سے آج جس طرح میاں صاحب نے فرمایا کہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے حکومت کی خلاف تحریک پر اتفاق رائے ہیں لیکن اس کی لئے ایک سوئی چاہیے ایک حکمت عملی چاہیے مشترکہ اقدامات کا ایک طریقہ ایکار چاہیے تو اس میں ہم سب کو شامل کرنا چاہیں گے چھوٹی جماعتوں کا بھی اجلاس ہو ان کے ساتھ بھی پھر ایک اور تمام کا ایک آل پارٹیز کانفرنس تک ہم پہنچیں اور آل پارٹیز کانفرنس میں ہم پھر آئندہ کا ایک واضح لائے عمل قوم کو دے سکتے ہیں مرلہ آل پارٹیز کانفرنس میں مہزمانی کون کرے گا اور کیا آپ کریں گے اور ملیگ اور پیپرس پارٹی کیونکہ ان کے حوالے سے شدید ریزرویشن ہے چھوٹی تمام کے معاقب کو تو ان کو بھی دعوت دیں گے مہزمانی آپ کریں گے نہیں ابھی معلوم نہیں لیڈر آل پارٹیز کانفرنس میں سبا شریف صاحب دیکھیں چونکہ پہلے کچھ اعلانات ہو چکے تھے آج کے رابطے سے پہلے اچھا کیا کہ انہوں نے بہرحال آغاز کر لیا لیکن چونکہ ایک کمیٹمنٹ جو پہلے سے موجود ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ بہتری ہوگی اور وہ جو لوگ جن کے ساتھ ہم رابطہ کر چکے ہیں ان کی بھی ہمیں قدر و منظرت ہماری نظر میں ہے اور جب ایک دفعہ ہم نے ان کا اجلاس بلایا ہے تو وہ ہو جائے تاکہ ایک واہری مشاورت کے ساتھ ہم آگے بلیں مولانا صاحب وہ اجلاس بلاتی آٹھ جماعتوں کا اجلاس ہے کب بلائیا گیا ہے اور کیا اس کا مطلب یہ سنجھ جائے کہ وہ آٹھ جماعت میں یہ ہی بنیادی طور پر بیستہ کریں گی کہ پیپلس قوالٹی اور پی ایم ایم جو ہیں وہ کس تک آپ لوگوں کے تحفظہ دور کرتی ہیں تو آگے چاہتے ہیں میرے خیرم ہے یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں آج کی ان کی تشریف آوری نے اس سوال کو تقریباً حل کر دیا ہے اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں آپ سوال ہے آپ چھبیس جولائی دوہزار کھارا کو بھی یہاں آئیتے ہیں ایک کمیٹمنٹ کر کے آپ گئیتے ہیں اپی سی ایک ہوئی تھی الیکشن کے دوسرے تھی اب کیا کرنٹری ہے کہ جس طریقے سے باتشیت کی جاری ہے کہ دوبارہ گھٹے ہوں گے ایک ہی وہ اپی سی ہوئی تھی آپ کو علم ہے آج حضرت نے خود فرمایا کہ آج بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے اور تیہ ہوا ہے کہ تمام پارٹیز کو اکجال کیا جائے گا مولانا نے مجھے ہمیں بھی بتایا کہ انہوں نے چھوٹی جماعتوں سے بھی رابطہ کیا ہے آج ہمیں انہوں نے بتایا تو بلکل بڑے شوق سے اور پھر یہ بھی تیہ ہوا ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھیں گے اور اپی سی بھی ہوگی کیوں نہیں ہوگی اس کے لیے ہم نے جو تیہ کیا ہے کہ یہ مشاورت ہم آگے بڑھائیں گے رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور پھر انشاءاللہ اپی سی ہوگی اور اس میں تمام جماعتیں موجود ہوں گی اور اس میں پھر فیصلے ہوں گی میاں صاحب یہ فرمایے گا کیا اس وائٹ پیپر کو بنیاد بنا کر رہی آگے چلیں گے یا کوئی عدم اعتماد کی تحریک یا اس کے علاوہ کل دیکھیں بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے باتیں کر دی تھی ہمارے ساتھیوں نے کی تھی میں اس کو دورانا نہیں چاہتا صرف ایک بات کرنے چاہتا ہوں کیا چینی سکینڈل ہمارے زمانے میں ہوا کیا یہ گندم کا بوران ہمارے زمانے میں ہوا کیا دوائیوں کا بوران ہمارے زمانے میں ہوا آسمان سے جو دوائیوں کی قیمتیں باتیں کریں کیا میان اوازشریف کے زمانے میں ہوا تیل کی قیمتیں جب پوری دنیا میں وہ زمین پہ آگے رہی اور پاکستان میں وہ آسمان پہ چلی گئی کیا یہ ہمارے زمانے میں ہوا کیا جو معیشت جس کی نمو پانچ اشاریہ پانچ فیصد پہ آگئی تھی دوہزار اٹھارہ میں پانچ ساری پانچ پانچ ساری اچھے آج منفی صفر چار پہ چلی گئی یہ اس سے اور بڑھ کر ہم قوم کو کیا بتائیں اور پھر وہ بیس بیس گھنٹے کے جو اندھیرے تھے ان کو نواز شریفی کی قیادت میں ہزاروں میگا وارٹ بجلی کے سس بہترین ایفیشنٹ اور موسٹ پرائس افیکٹف وہ لگا کر چلا دیئے اور انتخابات سے پہلے لوڈ سیڈنگ ختم کی گئی آج دوبارہ لوڈ سیڈنگ ہے تو یہ ساری باتیں ہم نے کل بتائی ہیں اور انشاءاللہ اسی کے تناظر میں آج جو ہم حضرت کے پاس آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے وہ مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ یہ لاعمل آپ کے سامنے آ جائے گا اس سال ہم نے اتفاق اس بات پر کیا ہے کہ یہ جو سال گزرا ہے دوسرا تو نہ اہلی اور نہ لائکی کی بنیاد پر ہم نے عمران خان کو امین اتیار قرار دیا مولانا نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نجومی نے کہا کہ یہ سال اچھا ہے ہم نے اس داری وقتا ہے ای پیسی ای پیسی ای پیسی بیانی ویلی موسیقی 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 موسیقی